ہم میرے چینل پر آنے والے سبھی درشک اور شروطوں کو میرے صادر سپریم نمسکار بھارت کی سوطنترتہ کے لمبے سنگھرش میں جن مہان بھارتما کے سپوتوں نے بلیدان کیے قربان ہو گئے سلوست و نشاور کیا لیکن ان سب ویروں کا کہیں اتحاس میں نام نہیں آیا میں پچھلے ایک سال سے ایسے دھائی تین سو نائک نائکاؤں کو آپ کے سامنے لاج چکا ہوں اور ابھی کچھ دن پہلے خودی رامبوز جو اٹھارہ ورش کا ایک نوجوان فالس کے تختے پر جھول گیا آج بھی میں اسی پرکار کے ایک انہی ورش ایسے تپسوی کی ویرتا اور شوریا کی پرکاشتہ پر بیٹھے ہوئے ایسے بھارتما کے سپوت کی چرچہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں سنکے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے بھارتما کا یہ سپوت تھا کرتار سنگھ سرابا کرتار سنگھ سرابا جو ہے بھارت کے ان شور ویروں میں ہے جن کے حیدوں میں تفان اٹھ رہے تھے دیش کو ستنتر کرانے کے لیے اپنے پران نشاور کرنے کے لیے ان کے دل میں بھاو ہلو رے لے رہے تھے کرتار سنگھ سرابا کا شروع سے لے کر انیس ورش کے اس علپکال کے اندر ایک سے ایک کمال کا کارنامہ آج میں آپ کے سامنے لائے رہا ہوں یہ ایسے نرویر تھے کرتار سنگھ سرابا کا جنم گرام سرابا میں جلال ادھیانہ میں اٹھارہ سو چھین میں شوی میں ہوا یہ اپنے پتا کی اکیلی سنتان تھے اور بچپن میں ہی چھوٹی آجو میں ہی پتا جی بھی چل بسے دادا جی کے پاس پالن پوشن ہوا اور دادا جی نے لو دھیانہ کے ایک خالصہ ہائی سکول میں ان کو داخل کروا دیا ہوسٹل میں رکھ دیا تاکہ پتا نہیں ہے تو یہ وہاں پر اچھی پڑھائی ہوگی اور اچھا اچھے زمیندار تھے ان کے دادا جی لو دھیانہ کے خالصہ سکول میں جب پرویش بھی دلا دیا اب وہ نشچنٹ تھے لیکن وہیں سے وہیں سے پنجاب چونکہ راجنیتک گتی ویڈیوں کا کیندر بند چکا تھا کرانتیکاری گتی ویڈیوں کا کیندر بند چکا تھا ایسیسٹیتی کے اندر انگریجوں کے ویرود جو گھرینہ کا بھاو تھا وہ ان کے اندر آنا شروع ہو گیا تھا کرانتیکاری ویچار دھارا کے کارن دادا نے انہیں اپنے دوسرے پتر جو اڑیسہ میں رہتے تھے ان کے پاس بھیج دیا پڑھنے کے لیے کہ یہ اس محول سے اس واتاورن سے یہ جو کرانتی ویروں کے ساتھ مل کر کے کچھ الگ بھاشا بول رہا ہے یہ نوجوان یہ کشور ابھی نوجوان تو ہوا ہی نہیں تھا وہاں سے اڑیسہ بھیج دیا گیا لیکن کچھ سمیں پسچات اچھ شکشہ پرابط کرنے کے لیے دادا نے اپنے پوتے کرتار سنگھ سرابا کو امریکہ بھیج دیا کرتار سنگھ امریکہ چلے گئے ایک جنوری انیس سو بارہ اسوی کو وہ سین فرانسسکو امریکہ پہنچ گئے جہاں پر ادھیان کے ساتھ ساتھ کچھ کام بھی کر لیتے تھے جس سے کچھ آئے ہو جاتی تھی جہاں سب سے بڑی سمسیا یا کشت سمجھئے یہ تھا کہ ہندوستانی ہونے کے ناتے ان کو بار بار اپمانت ہونا پڑتا تھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ اپمان کا کارن کیا ہے بھارت کی گلامی اس اپمان کا کارن کیا ہے بھارت کی گلامی اس پرکار من میں ایک ہر روز اپنے سوابی مان کو ٹھیس لگتے دیکھ کر بلکل آہت ہو جاتے کئی کچھ من میں دل روپی سمدر میں ریچار ہلورے لینے لگتے تھاٹھے مارنے لگتے کناروں کو توڑنے کی نوبت آ جاتی اندر ان کا سویا ہوا چھپا ہوا سوابی مان بھی جاگ اٹھتا انہیں پتا چلا کہ امریکہ میں گھر بھارت کی سوطنطرتہ کے لیے لالا ہر دیال لالا ہر دیال اور ڈاکٹر کھان کھوجے اور کئی دیش بھکت انہوں نے انڈین لیگ گدر پارٹی کی ستھاپنا کی ہوئی ہے بس سرابابی ترونت ان کے سمپرک میں آ گئے اور سب کارے چھوڑ کر سویم کو گدر پارٹی کے لیے سمرپت کر دیا گدر پارٹی نے امریکہ کے بھارتیے لوگوں میں ایک نئی جاگرتی لائی تھی لالا ہر دیال کے ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی مل گئے تھے ان کے من میں ایک چیتنا وکست ہوئی تھی وہ کیا تھی یہ سوچنے کو بیوش ہو گئے تھے کہ بھارت کی سوطنطرتہ کے بینا ان کا جیون مریتیو طل ہے سوطنطرتہ کے بینا جینا بیکار ہے ہم گلامی کے کلنک کے ٹکے کا اپمان روز نہیں سین کر سکتے اکیش ایپرل انیس سو تیرہ اوریگن کے سٹوریا نگر میں پروازی بھارتیوں کی سبا کا یوجن ہوا کرتار سنس رابہ بھی اس سبا میں اپس تھے لالا حردیال نے سبا کو سمبودت کرتے ہوئے کہا سمست بھارتواسی جو وہاں پر رہ رہے تھے ان کو اہوان کیا کہ ہمیں ایسے یوک چاہیے جو تن من دھنسے دیش کے لیے سمرپت ہوں بھارت ماں کی سوطنطرتہ کے لیے سروسو نشاور کر دیں سب کچھ بلیدان کر دیں سب سے پہلے کرتار سنس رابہ آگے بڑھے کرتار سنس رابہ لالا حردیال نے جو کال کیا آگے بڑھے اور کیا بولے میرا تن من اور دھن سب کچھ دیش کی ازادی کے لیے قربان ہے سب کچھ آزادی کے لیے قربان ہے ایک نومبر انیس سو تیرہ کو سین فرانسسکو سے بھارت کے سبی پرمکھ بھاشاؤں میں گدر نام کا ایک پترک پیپر نکالا گیا اس کا پرکاشن ارم ہوا اس پتر کے گرمکھی بھاشا کے سمپاندل کا کاریر وہ کاری بھار جو تھا وہ کرتار سن سرابا کو سومپا گیا اکتیس دیسمبر انیس سو تیرہ کو لالا ہردیال نا ایک سبا میں گھوشنا کی نکٹ بھوشے میں جرمنی انگلینڈ کے ورود ید کرنے جا رہا ہے بس یہی ایک ہمارے لیے اچھا اوسر ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے بھارت کی اور کوچ کرنا ہے اور اس افسر کا لاب اٹھا کر بھارتیوں کے ساتھ مل کر دیش کو آزاد کرانا ہے لالا ہردیال جی وہاں پر بول رہے ہیں کہ نکٹ بھوشے میں کیا ہونے جا رہے ہیں اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس لیے گدر پارٹی کے جو پرمکھ نیتاؤں کے نیتاؤں جو تھے انہوں نے ید کا پرشکشن لینا بھی ارمب کر دیا ید کے لیے جو بھی سیخا جا سکتا ہے اس کی ٹریننگ وہاں پر شروع کر دی ان پرمکھ ویکتیوں امریکہ سرکار کے بھاگوں میں جو نوکری کر رہے تھے وہاں بھی یہ دماغ میں آ گیا کہ ہم کیسے بھارت کے لیے ید لڑنا ہے تو کیا کیا یہاں سے سیکھا جائے اور اس پرکار سے گھتار سنگھ سرابا نے بھی ایسے ہی ایک ویبھاگ اڈیان ناغرک ویبھاگ میں وہاں پر جہاد چلانا اور جہاد کی دیکھ ریکھ کرنا منٹینس کرنا یہ سارا کارے کرنے کے لیے الگ سے نوکری کر لی گوریلا ید رائفلے بم پسٹول یہ سب چلانے کا بھی وہاں شروع ہو گیا سمیں سمیں پر گدر پائٹی ستھان بدل بدل کر سبائیں کرتی رہی ویدیش میں اور ایک سبہ میں ایسا محول بنا کہ کرتار سن سرابا نربیغ ہو کر گا اٹھے کیا گاتے ہیں چلو چلیے دیش نو ید کرن چلو چلیے دیش نو ید کرن اہو آخری وچن فرمان ہو گئے لالا حردیال نے بولا تھا یہ آخری ید ہے ہم کو کرنا ہے ازادی کے لیے اس لئے سب طرح کی تیاری وہ ویدیش میں رہ کے کر رہے تھے اس پرکار دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی دھرتی پر انشور ویروں نے بھارت کی سوط انترتا کی جوتی کو پرجولت کیا لگ بک چار ہزار پرواسی بھارتی جن میں عدیق تر سردار سکھ تھے اپنا گھر بار چھوڑ کر بیپار بیچ کر اس راشی سے گولا بارود اس شستر جکھیرہ خرید کر سٹور کیا الگ لگ ترہ کی چیزیں اور جہاج کرائے پر لیا اور بھارت کی اور چل دیئے توشا مارو چائنا سائی بیریہ چین مارو منچور یا تون مارو منگول یا اور شن مارو جہاجوں میں سوار ہو یہ کافلہ بھارت کو سوطن تر کرانے کے لئے چل پڑا ایک نہیں آنے جہاجوں پر اور سب ایمونیشن کے ساتھ ویپنز کے ساتھ گولا برود کے ساتھ کرتار سن سرابا بھی اس کافلے میں شامل تھے آج چرچہ ہم کرتار سن سرابا بھی کی کر رہے ہیں وہ اس کافلے میں شامل تھے 29 اگست 1914 کو اس کافلے کا پرثم جہاج سین فرانس سن 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 چلو چلیے دیشن ید کرن چلو چلیے دیشن ید کرن ارثات ہم بھارت کو سوط کرانے جا رہے ہیں اس کے لیے ید کرنے جا رہے ہیں کچھ لوگ پہلے سے بھارتی سین شاونیوں میں اس طرح کا پرچار کر رہے تھے انڈر گراؤن چھپ کر اور ویدیشوں میں اس پرکار کا بڑا پریاس اتنے جہاج اور اتنے ویپنز یہ سب لے کر بھارت کے اور بڑھ رہے تھے آگے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کرتار سن سرابا کیا بھومی کا نبھاتے ہیں کس پرکار کے حالات بنتے ہیں اور کس پرکار سے بھارت کا یہ سوط ترت سنگرام کس دشا کی اور جاتا ہے کیا ٹھارہ سو ستاون کی طرح یہ پریاس بھی کچھ پوری طرح سے سفن ہوا کے نہیں ہوا یہ جاننے کے لیے ہمیں پھر ایک بار مل ملنا ہوگا اس کے لیے تو ہم ملیں گے ہی لیکن میں جو بار بار آپ کے سامنے ایک وشے لا رہا ہوں ان مہان کرانتے کاریوں کو جو ہمیشہ ہی جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھ رہے تھے کب کون کہا کس سمیں ہماری سیاترہ کا انتیم اس کے وہ یہ سوچ کر کے چلتے تھے اور ایسے سب ہی لوگوں کو سچ مجھ میں جو دیش کی ادادی کے لیے جنہوں نے سروس ونش شاور کیا ان کا کہیں تحاس میں نام نہیں آیا وہ سب نام آپ تک پہنچانے کا میرا ایک پریاس اور میرا اگر یہ پریاس آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ میرا چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور اس کو شیئر کریے سمشکار